مَا اتعلق بالعلم کی مناسبت سے ضرورت علم الحدیث کا عنوان کو مستحسانات و مستحبات کے ذیل میں ذکر کیا درمیان میں تفسیر اور اصول تفسیر کا ذکر آ گیا تھا اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اسلوب تفاصیل چودہ سو سال کا بیان کروں لیکن اتنا وقت میرے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس مضمون کو ہم نے لپیٹ دیا ہے اگر آپ کسی وقت یا دہانی کرائیں یا وقت تا نکالیں تو کبھی اس مضمون کی بھی تذکیر ممکن ہے اب انوان ہے ہمارے سامنے چونکہ اب اس مضمون کو سمیٹتا جا رہا ہوں اگرچہ سمیٹنے میں بھی ایک ڈیر مہینہ نکل سکتا ہے ما یتعلق بالعلم کو من جملہ ان میں سے مصطلحات علم الحدیث طبقات کتب حدیث اور کتب انوائی حدیث یہ تین چیزوں کو ذکر کرنا مصطلحات علم الحدیث کو ایک قسم کا عادہ اور تقرار سمجھئے اس لئے کہ بہت سی استلاحات درائت حدیث میں گزر چکی بلکہ ما یتعلق بالعلم کے ذہل میں بھی بہت سی استلاحات گزر چکی پھر بھی تقریباً کم و بیش پینتیس کے قریب کلماتِ مصطلحہ کی اجمالی تشریح پیش کی جا سکتی ہے نمبر ایک حدیث نمبر دو خبر نمبر تین سنت نمبر چارہ سر نمبر پانچ حدیث قدسی پانچوں کی تعریفات گزر چکی اگویا ایک قسم کا اجمال آپ کے سامنے رہے اور یاد بھی ہو جائے نمبر چھے متفقن علی نمبر سات صحیحین نمبر آٹھ شیخین نمبر نو سنن اربا نمبر دس صحیح ستہ متفقن علی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں ایک تو متفقن علی کے لغوی معنی ہیں وہ چیز جس پر لوگوں کا اتفاق مجمع علی متفقن علی لبز مستعمل ہوتے ہیں لیکن یہاں متفقن علی کی ایک مقصود تعریف علماء نے ذکر کی جس پر امام بخاری رضی اللہ اور امام مسلم حضرات شیخین نے جس روایت کی تخریج پر اتفاق کیا ہو اس کو متفقن علی کہتے ہیں ایسی روایات کی تعداد دو ہزار تین سو چھبیس بتلائی جاتی بازے حضرات یہ کہتے ہیں کہ متفقن علی کا مطلب یہ ہے کہ جس روایت کو بخاری مسلم نے بیان کیا ہو تخریج کی ہو صحابی بھی ایک ہو مخرج متحد مثلا انما لامال بالنیات وانما لمر امان و الحدیث امام بخاری امام مسلم دونوں نے بیان فرمایا اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جگہ ایک ہی راوی اس کو متفقن علی کہتے پہلی تعریف کا حاصل تو اتنا تھا کہ بخاری مسلم نے اس کی تخریج کی چاہے راوی حدیث مخرج حدیث ایک ہو یا نہ ہو مثلا ایک روایت ہے جس کو حضرت عمر بن الخطاب نے بیان فرمایا جیسے حدیث جبرائیل حضرت عمر بن الخطاب سے بھی مر گی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی یہاں مخرج کا اتحاد نہیں ہے اس کو بھی علمان متفق علی کہا تو ایک متفق علی کے معنی عام ہیں اور ایک متفق علی کے معنی خاص تو ایک گویا متفقن علی کا مفہوم خاص ہے کہ مخرج کا بھی اتحاد ہو ایک مفہوم عام ہے جس کا مطلب الفاظ میں اتحاد ہو اور ایک مفہوم اموم الاموم ہے کہ معنی میں اتحاد ہو تو بھی متفقن علی کہا جاتا ہے صحیحین تصنیہ کا صغہ ہے صحیحان صحیحین حالت غفی اور نسبی دونوں میں اس کا استعمال ہوا کرتا ہے دونوں طرح صحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کا مصداق ہے امس صحیحین موطہ امام مالک یعنی صاحب و حریرہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ حریرہ بلی کے چھوٹے بچے کے باپ یہ مراد نہیں ہے بلکہ صاحب و حریرہ تو اب بمانا باپ کے بھی آتا ہے لیکن اب بمانا صاحب کے بھی آتا ہے ابو تراب حضرت علی کی کنیت مٹی لگی ہوئی تھی بدن پر تو آپ گویا کہنا چاہ رہے تھے یا ملفقت تراب بعد غالباً سمجھ رہے ہوں گے امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما مراد ہیں جماعت عیمہ محدثین میں لیکن اگر یہی لفظ آجائے جماعت صحابہ میں تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب مراد ہوتے ہیں اور اگر یہی لفظ آجائے بلاغت میں تو سکاکی اور جرجانی مراد ہوتے ہیں عبدالقاہر جرجانی اور ابو یوسف یعقوب سکاکی مراد ہوتے ہیں اور اگر منطق میں آجائے تو یہی لفظ شیخین سے ابو نصر فارابی اور ابو علی سینہ مراد ہوتے ہیں اور اگر یہی لفظ فقہ حنفی میں آجائے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما مراد ہوتے ہیں کیوں ان کو شیخین کہتے ہیں تلقیب یعنی فقہ حنفی کی تلقیب سمجھنے کے لئے وجہ تلقیب سمجھنے کے لئے شیخین صاحبین اور طرفین جو مراد نہیں ہیں وہ تیسرے امام کی رعایت کرتے ہوئے نام رکھا گیا مثلاً صاحبین یہ نام رکھا گیا امام ابو یوسف اور امام محمد کا امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ہونے کی وجہ سے طرفین یہ نام رکھا گیا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا یہ امام ابو یوسف کے مقابل میں کہ دو طرفیں ہیں ایک طرف اسطاب اور ایک طرف تلمیز اس لئے کہ امام محمد تلمیز بھی ہیں جہاں ساتھی ہیں امام ابو یوسف کے وہاں یہ تلمیز بھی ہیں امام ابو یوسف کے اس لئے طرفین کہتے ہیں اور شیخہی نے یہ مراد لیے جاتے ہیں حضرت امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام محمد کی مناسبت سے کہ امام محمد کے دونوں استاذ ہیں سمجھ رہے ہیں تو صاحبین شیخین طرفین یہ وجہ تلقیب تیسرا امام جو مراد نہیں ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ نام ہیں کچھ سمجھے کیا سمجھے کی رعایت کرتے ہوئے ہیں میں نے نسبت کا لفظ نہیں کہا رعایت کرتے ہوئے تیسرے امام کی رعایت کرتے ہوئے بارہل لفظ شیخین بہت سے استلاحات میں یعنی علم البلاغت میں علم المنطق میں علم الفقہ میں جماعت صحابہ میں علم الحدیث میں یہ حضرات مراد ہیں شیخینے سے جیسے لفظ امام آپ نے سنا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الكامل امام ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں فقہ حنافی میں جیسے کہ امام ابو یوسف کو امام ثانی اور قاضی القضاعت کہتے ہیں ایسے امام ابو حنیفہ کو امام عاظم کہتے ہیں امام فعال کے وزن پر ہے امام کے معنی من یقتدہ بھی جس کی اقتدہ کی جائے اس کو امام کہتے ہیں امام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تفسیر میں قضا فی الامام تو مصحف عثمانی مراد ہوتے ہیں اور منطق میں یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو امام فخر الدین راضی مراد ہوتے ہیں امام سے سنن اربا تفصیل آگے آ رہی ہے سنن کا مطلب ہر وہ کتاب جس میں احادیث کو ابو وعب فقہیہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا چونکہ ہمارے یہاں درس نظامی میں داخل نساب چار سنن ہے سنن ابی داود سنن ترمیزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سنن ابی داود اس کا نام تو سنن ہی زیادہ مشہور ہے سنن ترمیزی کو جامعہ ترمیزی بھی لوگوں نے کہا ہے صحیح کا لفظ دونوں پر بولا نہیں گیا نسحی ابی داود نسحی ترمیزی اور جہاں تک نسائی شریف کا تعلق ہے اس کا نام تو المجتبہ المجتنا دو نام ملتے ہیں اور اس کو سنن نسائی سغرا کہتے ہیں ایک سنن نسائی قبرہ بھی ہے آپ کے مکتبے میں امام ابو عبد الرحمان نسائی کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ یہ سنن اربعہ میں شامل ہے سحاہ ستہ وہ چھے کتابیں جس پر تغلیبا سحاہ کا اطلاق کیا جاتا ہے تغلیب التغلیب باب واصع یجری فی فنون ان کثیر ایک کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے پر اس کے نام کا اطلاق آپ کہتے ہیں والدین تو والد کو والدہ پر غلبہ دے دیا حالانکہ نام والدہ تین یا والد و والدہ ہونا چاہیے تھا لیکن والد کو والدہ پر غلبہ دے دیا قمر آئین چاند اور سورج مراد ہے قمر کو سورج پر غلبہ دے دیا آپ کہتے ہیں عمر آئین حضرت عمر بن الخطاب پر حضرت لفظ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم پر غلبہ دے دیا گیا یہی سے معلوم ہوا کہ تغلیب میں ابزلیت کی رعایت نہیں ہوتی بلکہ لفظ کی تخصیف کی رعایت ہوتی ہے یعنی جو لفظ کم سقیل ہو اس کو رعایت کرتے ہوئے تغلیب کی جاتی ہے تو عمر اور ابوبکر دونوں میں تخفیف بوجہ قلت لفظ کے لفظ عمر میں موجود ہے اس لیے عمر کو غلبہ دے دیا ابوبکر پر فضیلت کی رعایت نہیں ہوتی بلکہ باعتبار تکلم کے جس میں تخفیف ہوتی ہے اس کی رعایت کی جاتی ہے اس لیے قمر کو غلبہ دیا شمش پر عمر اصود اصود کہتے ہیں خجور اور پانی کو مکہ مکرمہ سے آپ پانی لاتے ہیں مدینہ منورہ سے خجور لاتے ہیں اب ان دونوں میں کالا تو خجور ہے پانی تو سفید ہوتا ہے لیکن اسود کو غلبہ دے دیا گئے آپ کہتے ہیں بجائے کہ خجور پانی پی لیجئے آئیے تشریف لائیے اسودین تناول فرما لیں تو اسودائی نے کالے کو سفید پر خجور کو پانی پر غلبہ دے دیا گیا اس لیے اس کو اسودائی نے کہتے ہیں آرہا ہے سمشریف میں تو صحاح کا جو لفظ بولا گیا صحاح سکتہ حالانکہ ابن ماجہ ہے ترمیزی ہے اور ابو دعود ہے ان کی تمام روایات صحیح نہیں بخاری اور مسلم کی تمام روایات تو صحیح ہے اس لیے فقط بخاری مسلم پر تو صحیح ان کا اطلاق ہوا صحیح وہ روایت کہلاتی ہے جس کے رواات میں کمال عادل اور کمال اتقان بغیر علت اور بغیر شذوز کے موجود ہوں اس کو کہا جاتا ہے صحیح اللہ ذاتی ہی چار قسمیں پڑھی آپ نے صحیح لے ذاتی صحیح لے غیر ہی حسن لے ذاتی حسن لے غیر ہی یہ تقسیم ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحیح ان جس طرح لگ رہے تو صحاہ ستہ یہ تغلیباً کہا جا رہا ہے باوجود یہ کہ وہ کتابوں میں احادیث حسان بلکہ احادیث زیاف بھی موجود ہے پھر بھی صحاہ ستہ غلط تغلیباً کہتے ہیں اب یہ کہ صحاہ ستہ کا مصداق کیا ہے پانچ کتابوں میں کوئی اختلاف نہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابی داود سنن ترمیزی سنن نسائی ان پانچ میں اختلاف نہیں چھتی کتاب میں اختلاف ہے کہ سادیث و ستہ کون سی کتاب ہے اس میں تین قول ملتے ہیں مشارقہ کے یہاں یعنی ہمارے یہاں ہم لوگ مکت المکرمہ سے جانب مشرق میں ہیں لہٰذا ہمیں مشارقہ کہا جاتا ہے مشارقہ کے یہاں سادیث و ستہ ابن ماجہ ہے جبکہ مغاربہ کے یہاں یعنی الجیریہ ہے قرتبہ ہے اندلو سے مراکش ہے جس کو آج کل مورکو کہتے ہیں جو یوروپ کے قریب قریب میں ممالک ہے اندلو سے جیسے اسپین جس کو آج کل کہتے ہیں ان ممالک کے اندر لفظ یہ الگ بات ہے کہ اب تو یہ ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں یوروپین کنٹری ہو گئی جہاں اسلام کا کوئی نشان اب نہیں رہا سوائی مراکش اور مورکو کے ورنہ یہ تو وہ جگہ ہیں کہ جہاں آپ مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی قرتبہ اور الحمرہ میں تو وہاں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے مراد سادس ستہ سے موت امام مالک ہوتی ہے امام مالک کے اطباع وہاں زیادہ ہیں اور تیسری کتاب بعض حضرات نے کہا صحیح ابن قضی ماں ہے یہ سادس ستہ کا مصداق ہے اسی طرح ایک لفظ آ رہا ہے سند دوسرا لفظ استناد تیسرا لفظ مطن چوتھا لفظ راوی پانچوہ لفظ مروی انہو یہ سب چیزیں آپ بہت اقتداء میں بتلانے کی ہوتی ہے چونکہ جماعت ایسی بھی بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے نخبہ بھی پڑھی نہیں ہے سند کے معنی اتقاع کے آتے ہیں لیکن سند اور اتناد اس طریق کا نام ہے آگے بھی پہلی سند پر اس کا ذکر آ جائے گا جس کے معنی سلسلہ رجال اور رواعت جس کے ذریعے سے یہ روایت پہنچی اس کے بیان کرنے کو اتناد اور ان رجال اور ترق سند کہتے ہیں اور مطن تو وہی جہاں تک سند منتحی ہوتی ہے اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہے تو اس کا نام مطن مرفوع یا مطن مقتوع یا مطن موقوف پھر اگر وہ قولی ہے تو روایت قولی روایت فعلی یہ مطن اس کو کہتے ہیں مطن کے معنی مضبوط ہونے کہاتے ہیں امتین لفظ آپ پڑھتے ہیں جس کے معنی مضبوط کہاتے ہیں استلاح میں تو مطن کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں مطن کہتے ہیں کہ وہ کتاب یا وہ کتاب چا یا وہ رسالہ جس میں کسی فن کے مسائل کو اختصار کے ساتھ جمع کیا گیا ہو روایت کرنے والا مروی انہو جس سے روایت کرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو روای ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروی انہو ہیں اسی طرح ایک لفظ محدث دوسرا لفظ اخباری تیسرا لفظ شیخ الحدیث چوتھا لفظ مجتہید پانچوان لفظ فقی کس کو کہتے محدث جو روایت کے سنت کے نقل کرنے پر مشہول ہو لیمان یشتغلو بسنت روایت و درایت بعض حضرات نے کہا مان یشتغلو بدرس و تدریس لیلم الحدیث علم الحدیث کا اشتغال درس و تدریس اس کو محدث کہتے ہیں شیخ الحدیث کا لفظ آپ کے دیار میں بخاری شریف پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے لیکن کسی زمانے میں شیخ الحدیث مصند درس حدیث پر جو براجمان ہو اس کو کہا جاتا ہے شیخ الحدیث بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کو بیس ہزار روایات سندن و متنن یاد ہو اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے جہاں تک تعلق ہے مجتہد قرآن اور حدیث سے مسائل کا استمباد کرنے والا جس کے لئے شرائط ہے تقویٰ ہو اتقان ہو اتقان حضہ بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں جس کو نور الانوار کے اجماع کے بیان میں کہیں پڑھا ہوا قرآن اور حدیث سے مسائل کا استمباد کرنے والا مجتہد کہلاتا ہے فقیح کے مسائل و احکامات فقہی اور فرو و جزیات پر جس کی نظر ہو اس کو فقیح کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے کی استعلاح ہے کسی زمانے میں فقیح کی تعریف حضرت حسن بسری نے فرمائی فقیح کہتے ہیں جامع العلم والعمل کو کہا جاتا ہے علم اور عمل کی جمع کرنے والا جو جس کے قول اور عمل کے درمیان مطابقت ہو بلکہ یہ بھی کہا ہے البصیر بے عیوب نفس ہی المورد عنی الدنیا والراغب الالآخرہ کہ جو اپنے عیوب پر جس کی نظر ہو آخرت کی طرف رغبت ہو دنیا سے اعراض ہو اس کو فقی ہی کہتے ہیں اسی طرح ایک لفظ حافظ ایک لفظ حجت ایک لفظ حائط بعض کہتے ہیں حافظ اور حائط ایک ہی ہے یعنی غالباً عملہ کی کہیں غلطی ہو گئی حافظ اور حائط جس کو احادیث کثیرہ یاد ہو بعض حضرات کہتے ہیں حافظ اور حائط جس کو صحاہ ستہ یاد ہو بعض حضرات کہتے ہیں حافظ حدیث وہ ہے جس کو ایک لاکھ حدیث یاد ہو حجت کس کو کہتے ہیں حجت وہ شخص جس کو تین لاکھ حدیث یاد ہو حاکم کس کو کہتے ہیں حاکم بھی اسطلعہ ہے جس جس کو تمام حاکم لیکن ہے یہ ان کی اپنی سفوف خانہ زاد ہو یعنی اس سے پہلے کسی نے حافظ حجت اور حاکم کی اسطلعہ بیان نہیں کی سب سے پہلے یہ اسطلعہ نخبت الفکر کے حاشیے کے اندر یہ اسطلعہ ملی ہے متقدمین کہ یہاں یہ اسطلعہ نہیں ایک لفظ ہے مستند مستند کے معنی کیا مَن يَرْوِي الْحَدِيث بِسَنَدِهِ الْمُتَسِل جو آدمی اپنی روایت کو سند متصل سے بیان کرے مستمالی کس کو کہتے ہیں جس کی درزگاہ میں طلبہ زیادہ ہوں اور اسطاز کی آواز پہنچانے والے کو مستمالی کہتے ہیں جیسے کبھی اجتماع بڑا ہوتا ہے امام کی آواز پہنچنے والے کو آپ مکبر کہتے ہیں اسی طرح مستمالی جو اُسطاز کی آواز کو پہنچائے ایک زمانہ صحابہ کرام کا کب تک کہلائے گا سن ہجری ایک سو دس تک کا زمانہ دور صحابہ کہلاتا ہے اور دور تابعی کس کو کہتے ہیں سن ہجری ایک سو اسی تک ایک سو اسی کے بعد تابعی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے دور نبوی کس کو کہتے ہیں سن ہجری گیارہ پر ختم ہو جانے والا زمانہ تو گیارہ پر دور نبوی ایک سو دس پر دور صحابہ ایک سو اسی پر دور تابعین اور دور تبر تابعین دو سو بیس کے اوپر ختم ہو چکا دو سو بیس کے بعد کوئی تبر تابعی نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو یہ فرما خیر القرون قر بہترین میرا زمانہ ہے تو اس سے مراد سن ہجری گیارہ کا مراد نہیں بلکہ قرنی سے مراد آپ سے ابو بکر صدیق راہ سے عمر ابن الخطاب نون سے حضرت عثمان اور قرنی کی یا سے حضرت علی یا گویا کہ سن ہجری چالیس تک جس میں حضرت علی کا انتقال ہوا یہ دور خلافت راشدہ کہلاتا ہے ایک دور نبوی ایک زمانہ خلافت راشدہ ایک زمانہ صحابہ ایک زمانہ تابعین اور ایک زمانہ تبعی تابعین خلافت کس سمجھ شریف میں آ رہا ہے یہ تلاش اور تطبع کے بعد یہ استلاحات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ایک لفظ ہے اسح ال آسانید اسح ال آسانید کا کیا مطلب جتنی سندوں سے روایات مروی ہے ان اس سندوں میں بازے سندیں وہ ہیں جو بلکل سلسلت الزہب کہلاتی ہے یعنی گولڈن کری کہلاتی ہے سمجھ میں آیا جس کا مطلب اس کے تمام رجال زمانے اپنے وقت کے کمال عادل اور کمال اتقان کو پہنچے ہوئے اس کو ایک مثال سے سمجھ حالان کی کوئی سند ایسی ہے نہیں وہ یہ کہ حضرت عالی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے کوئی روایت کرے حضرت عثمان کوئی روایت حضرت عمر سے کرے حضرت عمر کوئی روایت حضرت ابو بکر سے کرے حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ اسلام سے کرے اور آپ یہ کہیں ایسی کوئی سند ہے نہیں سمجھ میں آرہی بات لیکن ایک مثال یا اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ امام احمد بن حنبل تلمیز ہیں امام شافعی کے اور امام شافعی تلمیز ہیں امام مالک کے اور امام مالک کے متعلق ویسے یہ حنفی لوگ جو زام فاسد میں مبتلا ہیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے تلمیز خام خام زبردستی یہ حنفیوں کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے کھینچ کھانچ کے اپنی طرف منصوب کرتے رہتے ہیں سمجھ میں آیا اس میں ایک قسم کا تکلف ہوتا ہے اور تکلف وہ آدمی کرتا ہے جن میں کچھ کمی ہو لہذا یہ کمی کا اظہار نہیں ہونے دینا چاہیے آپ نے کوئی سوال معلوم نہیں آپ کے دل میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات احترام کے خلاف پیدا ہو اس لیے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا استہذار ہونا ضروری نہیں لیکن جو مولوی کچھا ہوتا ہے وہ تعویل کرتا رہتا ہے اپنی بات کی جک مارتا رہتا ہے وہ بات مانتا نہیں وہ یہ کہتا نہیں کہ مجھے نہیں معلوم ایک امام صاحب نے انکل شور میں نماز پڑھائی کچھ دن پہلے تو ایک صورت کی بجائے دوسری صورت پڑھ دی ان کا کچھ ارادہ تھا اور پڑھنا شروع کر بعد میں لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی تو امام صاحب بھی کہنے لگے ہاں میری غلطی ہوئی نماز نہیں ہوئی وہ نماز کا اعادہ کر سمجھ میں آیا میں نے پوچھا ایسا کیوں کہا مجھے مسئلہ تو برابر معلوم تھا لیکن مقتدیوں نے کہا اس لیے یہ بھی اچھا برابر معلوم تھا سمجھ میں آیا تو بعض لوگوں کو مسئلے معلوم نہیں ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے ایک دن نماز پڑھائی بڑے اپنے زمانے کے وقت مفتی تھے نام نہیں لوں گا اب ان کو کسی نے نماز کے بات کہا کہ حضرت نماز نہیں ہوئی کہنے لگے تم بھی غور کرو میں بھی غور کرتا ہوں سمجھ میں آیا مفتی صاحب کیا کہنے لگے تم بھی غور کرو میں بھی غور کرتا ہوں اب کیا غور کر دے گا اور کب تک غور کرنے کا کچھ پتہ نہیں سمجھ میں آیا اور ختم ہوگئے بیٹھ گئے گاڑی میں کہنے لگے غور کرو تو بعض لوگوں کو کچھ معلوم ہوتا نہیں اور کتے بہت بڑے مولانا کو کسی نے حج میں پوچھ لیا کہ ہم نے غمی جو ہے بجائے جو ہے غوال کے بات کرنے کے فجر کے بات کر لی تو کہتے ہیں کہ کہ کوئی حرج نہیں اعلان بھی کرا دیا انہوں نے افعال ولا حرج میں نے پھر ان کا نام پار دیا میں نے کہ مجھے انہوں نے پوچھا میں نے کہ سب پر دم واجب ہو گیا مولانا صاحب کہ اچھا تو میں نے تو اعلان کرایا تھا میں نے کہ ٹھیک اب آپ کا نام مولانا افعال ولا حرج سمجھ میں آیا اب جب بھی میں فون کرتا ہوں تو کہتا ہوں مولانا افعال ولا حرج جی اب وہ نام نہیں لنگا میں کسی کا سمجھ میں آیا افعال ولا حرج تو بہت زور سے قہ کہا لگاتے ہیں افعال ولا حرج تو عرض یہ کرنا ہے تو بعض لوگوں کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں تو بیچارے مفتی ہوتے نہیں تو پھر افعال ولا حرج پر ہی ان کا عمل ہوا کرتا ہے پھر انہوں نے کہا دیکھو یہ کتاب ہی فل ولا حرج تو کتاب ہی فل ولا حدیث میں ہے افعال ولا حرج کتاب الحج کی روایات ہے تو میں ارض کر رہا تھا کہ موتہ امام مالک میں یہ سند زیادہ ہے یعنی زین العابدین نے اپنے والد حضرت حسن انہوں نے اپنے والد حضرت حالی سے یہ سند کہیں ملی نہیں مجھے اور اسی طریقے سے یہ سند زیادہ ملتی ہے تحدیث اور اخبار یہ بھی دو لفظ ہے قدما کے یہاں خاصتا بخاری شاہب کہ یہاں تحدیث اور اخبار میں کوئی فرق نہیں ہے امام مسلم کے یہاں بڑا فرق ہے تحدیث استاذ پڑھے تو اور اخبار طالب علم پڑھے تو متاخرین کے یہاں تحدیث افضل ہے اور بعض حضرات قرات الاستاذ علی تلمیذ کو تحدیث کہتے ہیں اور کو کچھ پتا نہیں تھوڑی آواز پتلی ہوتی ہے مولانا شعیف صاحب کی طرح اور اسی آواز میں سب غیوب چھپ جاتے ہیں نہ رفع نہ نہ سب نہ جر سمجھ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی عبارت مولانا اور پھر کبھی کبھی لہجہ بھی قرآن مجید کی طرح تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں سمجھ میں آیا گویا یہ بھی کوئی وحیع مطلوع ہے لہذا اس وحیع مطلوع کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب اسی میں سب چیزیں چھپ جاتی ہیں جتنے عیوب ہیں سمجھ میں جیسے عوام کے پاس جب کوئی مولوی چلا جاتا ہے تو اتفاق سے ایک مولی ساتھ چلے گئے عوام میں اور انہوں نے قرآن کھینچ دی تو عوام کہنے لگی مولانا آواز اچھی نہیں آتی کہنے لگے بھائی مجھے آج نزلہ ہو گیا اس سے تقرر بھی ہو چکا پندرہ بیس دن کے بعد آئے اب پھر انہوں نے قرآن پرہا اب روزانہ ساتھ ساتھ غلطیاں جا رہی ہے فجر کی نماز میں مولانا سے پھر کسی نے کہا مولانا آپ کی آواز آپ نے تو کہا تھا کہ نزلہ ہو گیا ہے اور یہ آواز تو کہا اب میرے پاس صبح سے شام تک فون آتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے نکال دیا خام خان میں نے بعد میں متولیوں کو پوچھا کہ کیوں بیچارے کو نکال مظلوم کو تو کہنے لگے کہ انہوں نے دھوکا دیا ہم کو کہ مجھے نزلہ ہو گیا ہے اس لئے میری آواز خراب اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کی آواز ویسے آواز ان کی موٹی ہوتی لیکن نماز میں باقاعدہ اس کو پتلا کر دیتے ہیں ایسی اس طائل سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی آواز بڑی اچھی ہے اور وہاں تو جتنا زیادہ مد کھنچتے رہو اتنے بڑے قاری آپ ہوں گے سمجھ ارز یہ کر رہا تھا کہ تحدیث اور اخبار میں بھی فرق ہے اسی طرح ایک لفظ ہے اخراج اور تخریج کس کو کہتے ہیں آپ نے کہا امام بخاری نے تخریج کی اخراج کیا مطلب اراد المحد سے الحدیث بسند ہی فی کتاب ہی محد کا کسی روایت کو اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کرنا اس کو کہتے ہیں اخراج تخریج اراد المحد سے الحدیث بسند ہی فی کتاب ہی یہی سے ایک لفظ ذہن میں آیا مخرج مخرج کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں محل خروج کو کہتے ہیں اب یہی معنی فقہ کے یہاں اور معنی مجبدین و قرآ کے یہاں اور معنی میں وہ حضرات تو کہتے ہیں سبیلین مخرج ہے فقہ کہتے ہیں وہ قبول اور دبور کے معنی میں لیتے ہیں اور قاری سعاد صاحب مخرج کے معنی ادنائے حلق وسط حلق یعنی قرآ حضرات جو ہیں مخرج اور معنی لیتے ہیں اور ایک علم الفرائض کا مخرج ہوتا ہے جس عدد سے مسئلے کی تقسیم کرتے ہیں اور ایک مخرج محدیسین کا ہوتا ہے محدیسین کے یہاں مخرج کبھی کبھی صحابی کو کہتے ہیں یہ اس کا مفہوم خاص یعنی جب کسی روایت کا راوی حضرت ابو حریرہ ہو تو پوچھتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کا مخرج کیا تو آپ کہیں گے کہ حضرت ابو حریرہ بعض حضرات نے کہا کہ اس میں صحابی کی تعین کی ضرورت نہیں اس میں تو عام ہے جو بھی متعین راوی ہو اس کو مخرج کہا جاتا ہے بعض حضرات نے کہا مخرج الموزع اللذی یورد فیہ وہ کتاب جس میں یہ روایت موجود ہو تو پھر آپ یہ کہیں گے اس روایت کا مخرج کیا ہے تو آپ کہیں گے مشکات المسابیح میں یہ روایت ہے تو کبھی مخرج کا اطلاق صحابی پر کبھی راوی پر اور کبھی اس کتاب پر مخرج کا اطلاق ہوتا ہے تو ایک مخرج فقہ کا ایک مخرج مجبدین کا ایک مخرج علماء فرائض کا ایک مخرج علماء محدثین کا گویا یہ چار مخرج تو آپ کو معلوم ہو گئے عرض یہ کر رہا تھا کہ مخرج ہی کے ساتھ ایک لفظ ہے التعادیل ایک لفظ ہے الجرح تعدیل کے معنی تو لغت میں انصاف کرنا استلاح میں کسی راوی کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا اس کی توصیق بیان کرنا فی تعدیل کرنے کے متعدد سیغے ہیں سبت حجت سبت حافظ سقت سبت صدق سویلہ یہ تمام کے تمام سیغ تعدیل ہے کبھی اس میں تقرار بھی کر دیتے ہیں سبت سبت حجت حجت حافظ حافظ سقت سقت اور ذرا کچھ دیلا ڈھالا ہو تو کہتے ہیں سویلہ بات آپ سمجھ رہے ہیں اور ایک بتائے جرح جرح کے معنی تو آتے ہیں زخمی کرنا یہاں جرح کے معنی کسی راوی کے نقائص کو بیان کرنا جیسے کسی کے بارے میں کہہ دیا دجال کسی کے بارے میں کہہ دیا کذاب کسی کے بارے میں کہہ دیا وضاؤ کسی کے بارے میں کہہ دیا متروک الحدیث یہ تمام کے تمام جرح کہلاتے ہیں پھر یہ جرح اور تعدیل کے کچھ اقسام بھی ہے ایک ہے جرح مبہم اور ایک ہے جرح مفسر ایک ہے تعدیل مبہم اور ایک ہے تعدیل مفسر اگر اس کے اسباب جرح کو بیان کر دیا جائے تو جرح مفسر اور اگر اسباب جرح کو مبہم رکھا جائے تو جرح مبہم اسباب تعدیل کی وضاحت کر دی جائے تو تعدیل مفسر اور اگر ان اوصاف کی وضاحت نہ کی جائے تو اس کا نام تعدیل مبہم کہلاتا ہے بارہ حال جہاں تک تعلق ہے تعدیل مفسر بالاتفاق مقبول ہے اور جہاں تک تعلق ہے جرح مبہم یہ مقبول نہیں اور تعدیل مبہم یہ مقبول ہے یہ چند باتیں استلاحات کے عنوان سے اگر آپ نے شمار کیا ہو ایک ایک لفظ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پیتیس کے قریب الفاظ میں نے موٹے موٹے اور کثیر الاستعمال ذکر کیے یہ میں نے پیتیس اس لئے کہہ دیا کہ میرے پاس سو الفاظ اور بھی ہیں لیکن اب بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں یہ میں نے مشتیز خروارے نمونتا ذکر کر دیئے تاکہ آپ کو راہ ملے کہ کس طرح اسطلاحات لکھی جاتی ہے میرا مطلب سو کا یہ ہے کہ اگر وہ تقسیمات جو بارہ ہے باعتبار انتہائے سند باعتبار تعدد روات باعتبار صحت و حسن باعتبار قلت وسائط و قسرت وسائط اب ان اقسام کو دیکھیں گے تو بہت سی قسمیں نکل آئے گی مثلا منتہائ سند کے اعتبار سے ما انتہائ الالصحابی ما انتہائ الالتابعی ما انتہائ الاللہ تو ما انتہائ الاللہ کو حدیث قدسی ما انتہائ الالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرفو پھر مرفو کی تین قسمیں ایک مرفو قولی ایک مرفو فعلی ایک مرفو تقریری پھر ان تینوں کی دو دو قسمیں ایک سریحی اور ایک حکمی مرفو قولی سریحی مرفو قولی حکمی اسی طریقے سے مرفو فعلی سریحی مرفو فعلی حکمی حکمی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نر الانوار میں پڑھ کر آئے کسی صحابی کا ایسا قول جو مدرت بالقیاس ہو اس کو تو قول صحابی کہتے ہیں اور کسی صحابی کی وہ بات جس میں قیاس کا دخل نہ ہو تو ضرور بھی ضرور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا اس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اس کو حکمی اور سراحتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حکمی کی وہ مثالیں بھی دے سکتے ہیں آپ نے ماں قبلہ میں پڑھا من سنت قضاء سمجھ میں آیا کہ آیا کس کی سنت مراد ہوتی ہے اسی طرح قومر نا بے قضاء نحی نا بے قضاء ہم کو حکم دیا گیا ہم کو منع کیا گیا آمیر اور ناہی متعین ہیں یہ بھی سریحی کے حکم میں ہے ارے آیا ارے حکمی کے حکم میں ہے امیر نا نحی نا تو میں نے چند استلاحات سے تعرض کیا ہے ورنہ مرفوع موقوف مقتوع اور اگر کہا جائے کہ تعدد رواب کے اعتبار سے وہ روایت جس کے ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد ہو کہ توافق محال ہو اس کو متواتر کہتے ہیں پھر متواتر کے چار تسمیں ہیں ایک تواتر لبزی ایک تواتر معنوی ایک تواتر قرنی اور ایک تواتر مفہومی اور معنوی اگر اگر کوئی یہ کہ انہم امال آمال بن نیاد حدیث متواتر ہے تو آپ کی سمجھ میں جلدی نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے تنہ تنہا ایک راوی ہے اور حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرنے والے تنہ تنہا ایک کراوی ہے لہذا اس کو متواتر کیسے کہتے آپ اس کا جواب یہ کہ تواتر معنوی ہے یعنی اس کے معنی اور مفہوم ایسا ہے کہ جس سے نصوص بھی اس کی تائید کرتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر مفہوم میں اخلاص کی تعلیم ہے اور اخلاص کی تعلیم قرآن مجید میں بھی ہے یہ تمام کی تمام آیات قرآن اخلاص کی تعلیم دے رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفہوم اخلاص دلیل قطی سے ثابت ہے لہذا اس کا نام متواتر معنوی نہیں سمجھ رہے ورنہ متواتر لفظی کی تو محدثین نے ایک ہی مثال پیش کی ہے جس کو آپ نے غالباً پڑھ لیا ہوگا مسلم شریف میں یہی ایک روایت کو ابن حجر اسقلانی نے اس کے طرق مستقلاً جمع فرمائے ہیں اور یہی ایک روایت ایسی ہے جس کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے اسطلاحات ہی بیان کرنا ہو تو اور بھی بہت سے کلمات ہے مثلاً کہتے ہیں صحابی تو کس کو کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو دیکھا نے تو دیکھا نہیں ہے بعضے لوگ کہتے ہیں صحابی وہ ہیں جن سے روایات منقول ہو بعضے کہتے ہیں صحابی وہ ہیں جن کی طویل صحبت حاصل ہو تو حضرت ابو حریرہ کو تو حاصل نہیں وہ تو سن ہجری ساتھ میں فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں چار سال کی صحبت ہوئی پھر وہ صحابی نہیں حریف مخضرمی بھی ایک لفظ ہے تو یہ تمام کی تمام استلاحات کے لیے نخبت الفکر پڑھنا پڑتی ہے جو بہت لمبی چوری کتاب لوگ تو دو دن میں پڑھاتے ہیں تمہارے یہاں ایک سال نہیں دو سال لگتے ہیں روح الامین کو رمضان میں پڑھایا چھے چھے گھنٹے فجر کے بعد سے بہت تفصیلی جس کو پڑھایا وہ روح الامین کو اس کا فائدہ ہوا تیار ہو گئے آدمی سمجھ میں آرہی بات تو کچھ لوگ تیار ہو گئے تو نخبہ بھی ہم پڑھاتے تھے دھام بھوم سمجھ میں آیا یہ نخبہ بہت ساری جماعتوں کو پڑھایا ہوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نخبت الفکر کے لیے میں نے کچھ اسطلاحات چھوڑ دی ہے اور ممکن ہے جہاں کہیں صحابی کا لفظ آئے گا تابعی کا وہاں یہ تشریحات ذکر کی جائے گی بارحال مستلحات فن حدیث کو اب یہاں لپیٹ رہا ہوں اور اب آگے چلوں گا اس کا انہان رکھوں گا جس کا ارادہ تو تھا کہ ما یتعلقو بالکتاب کے زیل میں ذکر کروں لیکن اس میں عموم زیادہ ہو جائے گا یعنی جو کتاب کے مبادیات میں مرتبع کتب کا ذکر آئے گا وہاں پر میں ذکر کرتا لیکن سوچتا ہوں کہ وہاں موازنہ کی بحث ذکر کروں یعنی موازنہ بین البخاری والموتا موازنہ بین البخاری و مسلم اس بحث کو ذکر کروں اور یہاں طبقات کتب کتب حدیث کی بحث کو ذکر کر دوں یعنی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اس کے کتنے طبقات ہیں بعض حضرات نے کہا کہ چار طبقات ہیں بعض کہتے ہیں کہ پانچ طبقات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چار طبقات ہیں ان کے شمار کرنے کا انداز الگ ہے جو کہتے پانچ ہے وہ اور جس نے پانچ لکھا وہ بھی وہی شکفیت ہے میری مراد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ان کی کتاب اجال نافیہ فارسی زبان کے اندر اس کا ترجمہ پاکستان سے بہت زخیم چھپ کر آ چکا ہے آئندہ کل آپ مطالعہ کر کے آئیں میں نے تو طالب علمی میں دیکھ لیا تھا اس کا نام ہے فوائد نافیہ اجال نافیہ بہت مختصر دو چار صفحے کا رسالہ ہے پڑھنے کے زمانے میں کہیں جا کے لے آیا تھا غالب ہے کہ کتب خانہ اعزازیہ سے اب وہ بن ہو چکا وہاں سے یہ رسالہ اجال نافیہ خریدا تھا اب میں اپنا کتب خانہ مستقل بنوا رہا ہوں بہت لمبا چوڑا سمجھ میں آیا عمارت بن چکی ہے علماریاں بن رہی وہاں آپ کو کبھی دکھانے کے لیے لے جاؤں گا اگر جی چاہا تو کوئی خاص آدمی ہو اجال نافیہ سمجھ میں آیا اور مدرسے کا بھی کتب خانہ کا پلان یہ ناکافی ہو رہا ہے اور وہ دس کروڑ روپے کا بنے گا چونکہ دار الحدیث سے اب دار القرآن بڑا ہونا چاہیے اب دار القرآن چھوٹا اور دار الحدیث بڑا ہو گیا حالانکہ قرآن بڑا ہے اور حدیث دوسرے نمبر کی تو اب یہ بلڈنگ سے اونچی اور بڑی بلڈنگ دار القرآن کی ہونی چاہیے تاکہ اس کا وٹ پڑے دار القرآن کا سمجھ میں آیا تو قرآن مجید اہم ہے قرآن مجید دار الحدیث کے مقابل میں تو میں اور یہ کر رہا تھا کہ اوجال نافعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی فارسی زبان کی کتاب مولانا نے عربی میں بھی کتاب لکھی دونوں چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں اوجالہ نافعہ میں چار طبقات ذکر کیے اور مولانا نے دونوں کتاب مکتب جامعہ میں ہونی چاہیے آپ لے آئیں آپ کچھ کتاب لا کر رکھی ہے میری نظر پری ہے اور کچھ کتابیں آپ ضرور لائیں اور اس کا متعلہ بھی کرتے رہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں تقسیم میں فرق کیوں ہو گیا ایک مربع ہے اور ایک مخمص ہے کہتے مربع تو بیعتبار صیحت اور شہرت کے ہیں اور مخمص فقط بیعتبار صیحت کے ہیں سب سے پہلا طبقہ وہ کتابیں جس میں ایسی احادیث ہو کہ جو احادیث مرتبے کے اعتبار سے صحیح اور شہرت پذیر ہو اور آنکھ بند کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ روایت مقبول ہے اس میں فقط تین کتابوں کا شمار ہے ام صحیح موت امام مالک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم قاضی عیاض نے مشارق الانوار بھی لکھی ہے اس میں چونکہ انہی تین کتابوں کو جمع کیا ہے اس لئے شمار کیا جائے گا مشارق الانوار نام کی دو کتابیں ہیں ایک علامہ سغانی کی مشارق الانوار ہے اور قاضی عیاض کی مشارق الانوار ہے میری مراد یہاں پر قاضی عیاض کی مشارق الانوار ہے دوسرا درجہ کتابوں کا وہ کتب احادیث جو اعلیٰ درجہ کی صحت و شہرت کو تو مشتمل نہ ہو لیکن اس کے قریب تر ہوں اور ان کتابوں کو بھی مقبولیت حاصل ہوں ان میں جو کتاب مشہور ہیں وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے بقول مسند امام احمد بن حنبل ہے جس میں تیس ہزار روایات ہیں علامہ ابن تیمیہ مسند امام احمد بن حنبل کے متعلق کہتے ہیں شرط ہو مست لو ابی داود کہ مسند امام احمد بن حنبل ابو داود کی طرح ہے اگرچہ علامہ عراقی نے اس کی نو روایتوں پر وضا کا حکم لگا دیا ہے مسند امام احمد بن حنبل کی وضا کا حکم برا زبردست ہوتا ہے لیکن علامہ نے اس کی ضد میں بھی کتابیں لکھی ہے ابن ابن حجر اس قلانی کی کتاب القول المسدد فی زب ان مستند احمد اسی طرح القول الممہد الزب فی زب ان مستند احمد یہ دونوں کتابیں آپ کے مکتبے میں موجود ہیں آپ ضرور اس کا متعلق کر کے مجھے بھی زیارت کرائیں بارحال ارض کرنا ہے کہ یہ جو درجہ ہے دوسرا اس میں سنن ابی دعود مستند امام احمد بن حنبل امام ترمیزی کی سنن اور امام نسائی کی سنن کو بھی علامہ نے ذکر فرمایا ہے بعض حضرات کہتے ہیں جامع الوصول نام کی کتاب بھی علامہ ابن الاسیر کی وہ بھی اسی درجے کی اس لیے کہ اس میں ان چھے کتابوں کی روایات کو جمع کیا ہے لیکن بعض حضرات نے ترمیزی کو بھی چھوڑا نہیں ہے امام ترمیزی کی بائیس روایات پر علامہ ابن الجوزی نے ایسا سخت کلام کر ڈالا کہ اس کو موضوعات میں شامل کر لیا اور جیسے کہ مسابی اور مشکات کی روایات پر قذوینی نے کلام کیا اور اس کے دفاع میں ابن حجر کو رسالہ لکھنا پڑا جو آپ کے یہاں مرکات کے ساتھ چھپا ہوا ہے آپ اس رسالے کا بھی متعلق کریں بازے حضرات نے ابن ماجہ کی ساتھ روایات کو موضوع قرار دیا ابن ماجہ میں اتنا احتمام نہیں ہے پرسو ایک مدرسے والے کھینچ کھانچ کے لے گئے کہنے لگے ایک بخاری کا سبق پڑھا دو اب میں نے کہا بخاری کا سبق پڑھانے کا وقت کہا ہے اثر کے بعد بیان تھا ایک دار علم میں تو وہاں ہم نے گفتگو کی رب زدنی علم کے اوپر میں نے کہا یہاں کیا بیان کیا جائے دار العمل مسجد موجود ہے تو کمال عمل بھی ہے یہاں اور دار الحدیث دار علم موجود ہے تو کمال علم بھی یہاں موجود ہیں جب ہر طرح کے کمالات موجود ہوں تو پھر وہاں کوئی بات کا نقص تو ہے نہیں تو پھر کہا کیا جائے لیکن ذہن کا تبادر ہوا ہے رب زدنی علم پڑھ کر معلوم ہوا باوجود کمال کے اس میں زیادتی مطلوب ہوتی ہے تو دوسری جگہ لے گئے تو کہا بخاری پڑھا دو میں نے کہا بخاری پڑھا دیتا ہوں تو میں نے پندرہ منٹ میں سہائے ستہ پڑھا دی پندرہ میں اب سب کو پڑھانا تو مجھے بہت آسان ہے یہ دار الحدیر میں پڑھانا بڑا مشکل ہے سمجھ میں اس میں مطالعہ کر آنا پڑتا ہے یہ تمہارے جتنے مولوی ہیں وہ دوسری جگہ لچے دار بیان کرتے ہیں اور ادھر ان کو کہتے ہیں ذرا دو چار منٹ بول دو ایک مولی صاحب ندوہ میں بہت بیان کرتے تھے تو میں نے کہا کہ تم کو بولنا پڑے گا تم نہیں بولے گا ادھر مولانا غابے کہنے لگے کون ہے سہید الرحمان آدمی کہنے لگے ادھر کون ہے یہ اس کو جو ہے انجومن کا صدر بنا دو اب ہوتا ہے ایک صاحب ابھی آئے کہنے لگے اتنا بڑا جلسہ تھا وہاں کفلیتا کے اندر اتنے علماء موجود تھے لیکن شیخ نے سبق ہی نہیں پڑا بس گجراتی گجراتی ہی بولتے رہے اور دیر گھنٹا ختم ہو گیا اور ہاں سوٹ میں پڑھاتے ہیں تو یہ دو چار چھوکڑے بیٹھے ہوئے لیتے اور بہت اچھا سبق پڑھاتے ایک مرتبہ گجراتی کا لفظ بولتے نہیں مولانا یوسف صاحب بھی کہنے لگے کہتے ہیں یہاں بہت اچھا سبق پڑھاتے ہیں حضرت کی طبیعت یہاں بہت لگتی ہے ایک صاحب کہنے لگے مولی یاسین کہنے لگے یہاں بخاری پڑھائی تو سارے چار گھنٹے تک سبق دیا اور کہیں بیٹھتے ہیں تو بس پورا وقت ادھے سے ہی پاس کر دیتے ہیں تو یہ طبیعت کے چلنے پر مدار ہوا کرتا ہے سمجھ میں آیا اب وہ بخاری پڑھانے لے گئے مجھے تو وہ شیخ الحدید بھی بیٹھ گئے مفتی بھی 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 سبہ ساتھ ازا بھی کیا مقصد ہے مسلم کا کیا مقصد ہے ترمیزی کا کیا مقصد ہے سیہ ستہ تو بعد میں شیخ الحدید صاحب میرے کان میں کہ یہ جو مضمون آپ نے بیان کیا کس کتاب میں ہے میں نے کہا اس کے لئے آپ کو ہاں سو تانا پڑے گا وہاں یہ کتاب موجود ہے ادھر وہ کتاب نہیں ملتا ہے جی تو بعض کتابیں کہیں ملتی نہیں اگر آپ قدر کر لیں گے تو اللہ آپ سے بھی کام لیں سمجھ میں آیا اور اگر ناقدری کی تو فِر الْأَمَان وَالْحَفِيظ یہ مولی صاحب کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ بہت کام کرے سمجھ میں آیا نہیں یہ کچھ کام کرے یہ چھکرے کے کچھ آثارے سے نظر آتے جی ایک مولانا کچھوی چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے دوسرا کچھوی گویا تیار ہو رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے پھر تو اللہ کے ہاتھ میں سب اللہ بات مرتبہ آدمی بہت کچھ سوچتا رہتا ہے لمبے لمبے پلان بناتا رہتا ہے شیخ چلی کی طرح اس نے سوچا کہ یہ میں ہم مال تھا کہنے لگے دو پیسے آئیں گے پھر میں مرگی لاؤں گا پھر مرگی کے اندے آئیں گے پھر وہ اندہ بیچوں گا اور وہ بکری لاؤں گا پھر بکری بہت آئے گی پھر گائی لاؤں گا پھر گائی کے بچے بہت ہوں گے پھر میرا ایک بنگلہ بن جائے گا اتنے میں تھوکر لگی بیچارے کو اور وہ حمال تھا وہ جتنی چوریاں چوریاں اٹھا کے لے جارہ تھا وہ نیچے گر گئے وہ سب ٹوٹ گئی کہا کیا ہوا میری سب چوریاں ٹوٹ گئے وہ مالک کہنے لگ میرا تو بنگلہ خطب ہو گیا میرا تو بنگلہ ہی خطب ہو گیا شیک چلی کی طرح تو میں بھی شیک چلی کی طرح ہوں سمجھ میں آ رہی بات یعنی لمبی لمبی امیدیں بانتا رہتا ہوں اور پھر لوگ دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں سمجھ میں آیا بات اچھے بھی ہوتے رات ایک طالب ملنے آیا تو خوشی ہوئی مجھے کہ وہ اچھا ہے کہ امی ملنے بھی آتا ہے روح الامین کا پڑھون تو خوشی بھی ہوتی ہے تو بعض رانے نعمت کیا بس یہ مر گئے کل ایک کتاب پڑھا تھا معلوم نہیں کس کی تھی غالبا داکٹر عبدالحی صاحب کے کتاب تھی انہوں نے نعمت کے شکر پر کہتے ہیں ہزاروں عبادت ایک طرف کر دو اور شکر جس کی طبیعت میں پیدا ہو جائے ہر ہر بات میں اللہ جس کو پڑھتا رہتا ہوں الورد مصطفیٰ کے نام سے جتنی نعمت ہیں عدت السابرین کے حوالے سے میں اسی کو پڑھتا رہتا ہوں اور اس میں ترمیم بھی کر دیتا ہوں سمجھ میں آیا انہوں نے ابن قییم کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں دوسرے انداز میں یہاں تو اس طرح لکھا ہوا ہے الحمدللہ اللہ ربنا لک الحمدللہ خلقتنا ورزقتنا وحدیتنا وعلمتنا وانقستنا وفرجتنا میں اس کو بدل کے پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ ربنا لک الحمدللہ خلقتنا الحمدللہ اللہ بس ہر جگہ اس کی ترمیم کر کے سیغوں کی سمجھ میں آیا اس کو پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ بنعمتہ تتم السالحات چلتے پھرتے پڑھتے رہو رضینا باللہ رب و بالاسلام دین و ب محمد نبی صلی اللہ اللہ چلتے پھرتے پڑھتے اتنا مزائے شکر کی کیفیت ہونی چاہیے اللہ کی نعمتوں کا شکر آدھا کریں کل دکھر عبداللہ صاحب کا مضمون طرف اور شکر آدمی جب اللہ کی نعمتوں کا کرتا ہے یہ ایک عبادت ایک طرف ماباپ کی نعمت پر آدمی شکر آدھا کرے سمجھ میں آیا آدمی جب تک کسی نعمت کا شکر آدھا نہیں کر یہ ایک اور بھی کتاب تلاش کر رکھی یہ کتاب میں کیا کیا ہے اس میں بڑے مزے ہیں دروش شریف لیکن اس میں اس کو بھی پڑھتا رہتا ہوں تم سمجھتے ہیں میں ہی آپ ہی وظیفہ پڑھتے ہیں سمجھ میں آیا مجھے بھی اللہ توفیق دیتے ہیں لیکن ہمارا مزاج دوسرے ٹائپ کا ہے اور وہ آپ کو نہیں پتا چلے گا کس ٹائپ کا ہے یعنی ہر جگہ مقفع عبارت کر دی اور اصل تو اسمہ حسنہ کو استعمال اور پھر اسمہ حسنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ باتیں اپنی تسکین کے لئے ہیں ورنہ ایک کیفیت اور پیدا ہوتی ہے جس کوئی شہر کے اندر ہے بے ربانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ہو ورنہ پیش یار کام تقریر کہیں یعنی وہاں خاموشی ایک کیفیت ہو جاتی سمجھ میں آیا بے زبانی بے زبانی ترجمان شوق بے حد ہو تو ورنہ تیش یار کام آتی ہے تقریر کہیں اور یہ بھائی نے جو شیئر لکھا میں اس کو بدلتا ہوں روز اقدس پر نگاہ یار رسول اللہ نگاہ پیاب گرن باشد گاہ گاہ تمہیں کیا کہتا ہوں یہ ایسا کیوں کہا گاہ گاہ کیوں کہا پیاب نگاہ یار رسول اللہ نگاہ پیاب در سمجھ میں آیا یعنی بجائے گرن باشد کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی وہاں تو یہی کہو کہ بار بار آپ کی رحمتیں اور آپ کی نظر ہمارے اوپر دو میں ویسے بتلاتا نہیں ہوں سب کو یہ سب چیزیں یہ مولی صاحب کی وجہ سے بتلاتا ہوں لوگوں کو سمجھ میں آیا یہ وظیفہ بھی پڑھیں گے لیکن گانڈے نہیں ہو جانے گا وظیفہ پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آیا بعض لوگ وظیفے کو فقط وظیفہ سمجھتے وظیفہ کیفیت سے پہا جاتا اللہ کا نام کیفیت سے لیا جاتا اللہ کا نام اللہ کی استجمع صفات کے استہزار کے ساتھ لیا جاتا اللہ کا نام اللہ کی قدرت کاملہ کے استہزار کے ساتھ لیا جاتا ایک مرتبہ اللہ کا نام آدمی لے لے تو پھر آدمی جو ہے حیران ہو جاتا کل آپ کو سبق پڑھا کر ہم گئے اور ہم نے وہاں کوئی گاؤں میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے بھی بلا سب بڑے مولوی حدیث پرانے والے موجود تھے اور تقریر کروائی تو میں نے داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ عورتیں اور مرد ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں تو بس اسی پر دیر گھنٹے تک بات شروع کر دی وَقَرْنَ فِي بُيُّتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرْو جَلْ جَاہِلِيَّة الْأُولَ جس کی مسکراہتیں جیون ساتھی کے لئے تھی آج وہ مسکراہتیں دکان پر گھراہکوں کے لئے آج وہ شادی کے دن اجنبیوں کے لئے وہ مسکراہتیں اس سے زیادہ دیوس پناہ اور کیا ہو سکتا ہے بے مروتی کیا ہو سکتی ہے جس عورت کی حیاء جو اس کی سر کا تاج تھا اور اس کی عفت جو اس کے گلے کا ہار تھا آج اس کو کیسے رسوہ کیا جا رہا ہے آج وہ بازار اور مارکت کا بکاؤ مال کی طرح اس کا استعمال ہو رہا کہاں ہیں وہ جو ہیومن رائٹس کے گت گانے والے اور کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی نسوہ کا انہوں نے انوان دے دیا بتائیے جو عورت دکانوں پر جا کر اور جو ہے سیل گرنڈ بن کر اپنی مسکراہتیں دوسروں کو دیں اس کو تو آپ کے نزدیک ترقی ہے اور جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے اپنے جیون ساتھی کے لیے کھانا پکائیں اس کو آپ دکیانوسی اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قدامت پسندی اور یہ عورت کو جیل میں ڈال دینا آپ بھی تو اس کو سن سے نازک کہتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے اس پر ظلم کیا مغربی کلچر اور یوروپین تحضیب نے ایک طرف آپ نے اس سے کہا کہ یہ عورت ہے اس کو کمانا چاہیے اس کو ایر ہوسٹس بننا چاہیے باتیں پیش کرنی چاہیے باہر بھی کام کر رہے گھر میں بھی آکے کام کر رہے حالان کہ اس کے قوام مرد کے مقابل میں کم ضور ہیں آپ بتائیے اس نے ظلم کیا کہ آپ اسے دبل کام لے رہے ہیں باہر مارکت میں کام کرتی ہے گھر پہ کھانا بھی وہی پکاتی ہے تو خارجی کام بھی اس کے ذمہ داخلی کام بھی اس کے ذمہ اسے ڈبل کام لیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا یہ تو اسلام ہی منصیف ہے کہ جس نے دونوں کاموں کو تقسیم کر دیا کہ گھر کے باہر کی ذمہ نے بھٹا ہم نے کہا یہ باتیں اس تھی یاد آئی کہ میں نے باہر ایک منظر دیکھا تو مجھے تاجب ہوا یاد رکھئے کسی عالم کو ایسی دعوت میں بلانا اور عالم کا شریک ہونا یہ اس کی عالمیت اور مروت کے خلاف ہے اس کو چلا جانا چاہیے ایسی دعوتوں سے یہ کہہ وہ پوری تقریر کرا ڈالی بعد میں وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ ایسی تقریریں ہونی چاہیے میں نے کہا کیا ہوا وہ تو مجھے نہیں معلوم تو کہا دکھتی رگ پر ہی ہاتھ رکھتی آپ تو میں نے گا یہی ہمارا کام ہے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا یہ صلاحیت پیدا ہوگی کس سے اصول الشاشی شرح تحضی تلخیص المفتاح ہدایہ خرین سمجھ میں آیا ورنہ آپ ایک مجمع ہوگا وہ نہ تبلیغ سے معنوس نہ جنت اور دوزق سے معنوس اب آپ اس کے سامنے تقریر کرتے ہیں بس اس کا طرز اور اسلوب بدلا تو آپ سیکھیے کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو اور آپ کچھ سیکھیں اور آپ کچھ جتنا اعتقاد ہوگا جتنی محبت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا چاہے آپ کا استاذ آپ کا پیر کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن آدمی کے اعتقاد کے اوپر اور آدمی کی محبت کے اوپر اس کا مدار ہوا کرتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ عقیدت سے بھی زیادہ محبت کی ضرورت اور نہ تو فون آتے رہتے کل ایک صاحب کے فون آیا کہ جمعہ کی دن آیا میں نے مدرسہ دیکھا میں حیران ہو گیا بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت حردوئی ہی ایک ایسا آدمی تھا اس کے بعد کوئی آدمی نظر نہیں آیا تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں میں نے تو آج تک کسی کو بیعت کیا نہیں اب تک چونکہ مجھے معلوم ہیں کہ میرا حال کیسا ہے ایک دن ہم ایک جگہ بیان کرنے چلے گئے مولویوں میں چار سو مولوی بیان میں تھے ایک مولی صاحب آئے دروازے پر میز بان کے اور شفارش کروانے لگے مولانا عبد الرحیم سے کہ یہ ہدایہ پر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں بہت دنوں سے میں کسی شیخ کی تلاش میں ہوں تو میں نے کہا ایک گھنٹے میں اتنے متاثر ہو جاتے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آدمی کو متاثر نہیں ہونے آدمی کو کسی کے پاس جا کر ٹھہر نہ چاہیے رہنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے اس کی زندگی دیکھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد کسی سے بیعت ہونا چاہیے ویسے ہی جس کو چاہے بیعت ہو جاتے آج کل ہمارے یہاں بیماری یہی ہے درہ لمبا پکھر دیکھ لیا اور درہ پیٹ نکلا ہوا ہو سمجھ میں آیا اور تھوڑا سا جبہ پہنا ہوا ہو اور ہاتھ میں آسا لے لیا سمجھ میں آیا بس کہتے ہیں بیعت تو پھر ایسا ہو تو میں مولانا صدیق صاحب کو بلالوں الپار سے سمجھ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اصل میں معاملات پر گفتگو زیادہ کریں معاملات سے زیادہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دیں میں نے کہا ہائے افسوس آج لوگوں میں غیبت کی بیماریاں ہیں بدگمانی کی بیماریاں ہیں حسد ہے بغض ہے کینا ہیں آپ لوگوں کی رگ پکڑ یہ معاشرے میں سمجھ میں آیا تو لوگ سمجھیں گے کہ ان کو تعلق ہے لیکن آپ جب بھی کسی سے کچھ کہیں تو پہلے اپنی ذات کو مخاطب بنائیں اور یہ سمجھیں کہ کہتے کہتے اللہ میری بھی اصلاح فرمال لیں کسی کی تحتیر اور تظلیل نہ ہونی چاہئے کل یہ مولی صاحب کے مہمان آئے مجھے تو پتہ نہیں کب سے آئے ہیں اثر کی نماز میں ملاقات ہوئی اور وہ بیچارے کبھی تو گئے نہیں کسی مدرسے میں پہلی مرتبہ آئے اب دو چار منٹ کے اندر ہم نے ان کو پورا فلسفہ کے مدرسہ کیا چیز لوگوں کو مدرسوں کا ایک خاص تصور ہوتا ہے پھر پورا فلسفہ قرآن مجید کا احادیث کا ریاض السالحین کا نور الانوار کا شرح چیزیں اب مولوی لوگ اصل میں پریشان کہاں ہوتے ہیں لوگوں کی زیوریوں پر جاتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں مالداروں کی کبھی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے بینیازی کے ساتھ رہنا چاہیے سمجھ میں آرہی بات خوش آمد نہیں کرنی جو بات ہے اپنی جگہ پر کہہ دو اچھے انداز تخطیر کے ساتھ تظلیل کے ساتھ مر گئے اگر کسی کی تخطیر اور تظلیل ذہن میں آئی ان کے بھائی نے یہ ایسی نازبہ حرکت کی لیکن جس دن سے اس سے یہ حرکت ہوئی میرے دل کے اندر اس کو چھڑانے کی فکر پیدا ہو گئی کہ کس طرح چھڑایا جائے کہ وہ نادان تھا کیوں ایسی حرکت ہوئی ہوگی اور اس کی محبت پیدا ہوگی اس کے لئے بہت دعائیں مانگی اور یہ کہا معلوم کیا ہوا ہوگا یہ یعنی آدمی کو کسی کے متعلق نفرت پیدا نہ ہو چاہی سمجھ میں آیا جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر آپ روحانی اعتبار سے ترقی کریں آیا اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھ نہ چاہیے یہ قبر ہے اور تکبر بہت برا مرض ہے مولویوں میں سمجھ میں آیا ہجاب اکبر ہے علم سب سے زیادہ مزیر چیز جتنی زیادہ علمی استعداد ہوتی ہے آدمی دوسروں کی ترقی کیلئے رکاوٹ بن جایا کرتا ہے جس کی وجہ سے قبر پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک ہے آپ کا باوقار رہنا ہوتی جس کی وجہ سے لوگوں کو تھا مغالطہ بھی ہوتا ہے ایک صاحب ایک دن آئے اتفاق سے انہوں نے فون کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں ملنے کے لیے مظاہرہ کرنے کی رمضان کا مہینہ گرمی بھی تھی تو کہا کہ میں تو مدرس میں نے کہا دیکھئے آپ جس مقصد کے لیے یہاں آ رہے ہیں آپ کونسی جگہ ہے ابھی میں وہ رقم وہی پہنچا دیتا ہوں میں نے پہنچا دی بات ختم وہ کوئی اخبار نکالتے ہیں تو ہمارے خلاف پورا مضمن دے دیا انہوں نے یہ کہا کہ کتنے ایسے کیسے اخلاق کہ ہم نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو ہم وہ منع کر دیا اب میں نے راحت رسانی کا خیال کیا ایک مولی صاحب یہاں پڑھاتے تھے میں نے ان کا ٹکٹ بک کرایا انہوں نے کہا پرسو جانا ہے مجھے تو میں نے کہ اگر آج آپ کو بکنگ مل جائے تو ایک دو دن کیا کریں گے اچھا ہے والدین سے جلدی مل جائیں سمجھ میں آیا تو میں نے ایک صاحب ایک مدرز جو ابھی پڑھا رہے ہیں یہاں پر ان کو بھی ساتھ میں بھیجا میں نے کہا لو اور کراؤں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو اتنے بھی اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ حضم نہ کر سکے آقیبت گرگ زادہ گرگ شوت گرچ با آدمی بزرگ شوت تو بعض ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں سمجھ میں آیا مزاج کے طبیعت میں تخریب ہوتی ہے کج فہمی ہوتی ہے کم فہمی ہوتی تو کہتے مجھے دھکا دے کے نکال دی سمجھ میں مجھے تاجب ہوا کہ میں نے اتنے اکرام کے ساتھ گاری بھیجی اور بکنگ کر آیا اور اقبال کو بھیجا ساتھ میں بٹھانے کے لئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھکا دے کے نکال تو ہر ایک کے ساتھ اس انداز سے آپ پیش آئیے تاکہ کسی کی تخطیر بھی نہ ہو تظلیل بھی نہ ہو بات تو چل رہی تھی کتابوں کے متعلق تم کدھر سے کدھر لے جاتا ہے ہم کو تیسری درجے کی کتاب وہ کتابیں جن کے مصنفین نے صیحت کا التظام نہ کیا ہو نہ درجہ شہرت کو کتاب پہنکی نہ درجہ مقبولیت کو کتاب پہنکی اگرچہ ان کتابوں کے مصنفین سقا ہیں لیکن انہوں نے صحت کا التظام نہیں کیا اس میں مصند امام شافعی مصند امام عاظم امام تحاوی کی کتابیں شرح معنی لاحصار اسی طرح شرح مشکل حاکم ابو عبداللہ کی مستدرک امام ابن حبان کی صحیح امام دارمی کی مصند مصنف عبد الرزاق امام بیحقی کی کتابیں ابو بکر ابن ابی شہبہ کا مصنف اسی طرح سنن دار قتنی ان حضرات نے کتابیں لکھتے وقت اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ یہ روایت صحیح ہے یا کیا لیکن وہ اپنے درجے کے بہت بڑے آدمی جیسے کہ امام شافعی امام آظم امام تہاوی امام ابن حبان امام دارمی وغیرہ وغیرہ چوتھا درجہ حدیث کی وہ کتابیں کہ جن حدیثوں کا نام و نشان قرون اولا میں تھا ہی نہیں بہتر تو یہ تھا کہ ان آحادیث کی طرف آپ کی نظر ہی نہ ہو لیکن ان کتابوں کا حال ایسا ہے کہ اگر نہ جانے تو مسئیبت اور اگر جانتے ہیں تو بڑی مسئیبت علامہ امام ابن حبان کی کتاب الزعف ابن مردوی کی تصنیفات ابن شاہین کی تصنیفات مسند فردوس دیلمی امام حکیم ترمیزی کی نوادر الوصول آپ کے مکتبے میں موجود ہے کتاب الزعف اللہ ابن حبان جن میں ایسی احادیث ہیں جو قرون اولا میں نہیں تھی یہ چار طبقات کی ذکر کی کہ پہلا طبقہ وہ ہے جن کے احادیث درجہ شہرت کو پہنچی ہو دوسرا جو درجہ صحت کے قریب ہو اور تیسرا جن حضرات نے صحت کا التظام نہ کیا ہو اور چوتھا جنہوں نے اپنی کتابوں میں زیافی ہی کو ذکر کیا ہو یہ چار طبقات کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اجال نافعہ میں ذکر فرمایا پانچ طبقات والی تقسیم کو ما یجب حفظ لناظر میں ذکر کیا ہے تقریبا تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسننف چکے ایک ہی ہے لہذا وہی ترتیب ہے نمبر ایک بغیر سوچے سمجھے کتاب کا نام سن کر آپ ان پر صیحت کا حکم لگا دیں چونکہ ان کے مسننفین نے صیحت کا التظام کیا ہے انہی میں صحاہ مجردہ یعنی موتا امام مالک صحیح بخاری صحیح مسلم اسی طریقے سے صحیح ابن خوزیمہ یہ اسی میں داخل ہے ابن السکن کی صحیح اور زیاء مقدسی کی مختارہ اور منتقہ ابن الجارود کی یہ تمام کتابیں صحیح کے درجے کی ہے دوسرا درجہ صالح للاحتجاج ایسی روایتوں کا مجموعہ کہ فروات جزیات شرعیہ اور فقہیہ میں ان روایات سے استدلال ممکن ہے ایسی کتابوں میں جو ان کے علاوہ صحیح ہے ان کے علاوہ سنن سلاسہ ہے جن کی روایات کا درجہ حسان کا ہے ایک ہے پہلا درجہ جن کا صحاہ کا ہے یہ حسان کا ہے اس میں سنن ابی داود سنن ترمیزی سنن نسائی امام تحاوی کی کتاب شرح مانی لا سات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ یہاں مستند امام احمد بن حنبل بھی تیسرا درجہ وہ روایات جو قابل تعمل ہو نہ تصحیح جلدی سے کی جا سکے اور نہ تغلیت کی جا سکے ایسی کتابیں جن میں اس طرح کی روایات ہو ان میں مسنن ابن ماجہ مسنن ابن ابی شہبہ مسنن ابد الرزا اور امام ابو داود آپ کے سجستانی نہیں بلکہ ایک دوسرے ابو داود ہیں ابو داود تیالیسی ان کی مسند آپ کے یہاں موجود ہیں چوتھا درجہ بغیر سوچے فوراں آپ کہہ دیں کتاب کا نام سن کر کہ روایت ضعیف ہے جیسے ابن عدی کی کتاب القامل حکیم ترمیزی کی کتاب نوادر الوصول فردوس دیلمی کی کتاب مستند یہ اسی طرح کی کتابیں ہیں پانچوان درجہ چونکہ یہ مخمص ترتیب ہے لہذا پانچوان درجہ اور پانچوان درجہ وہ ہے جن میں احادی سے موضوع ہو یعنی آنکھ بن کر یہ کہہ دیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے پہلے جو گئی وہ کیا آنکھ بن کر کے کہہ دیں کہ یہ ضعیف روایت ہے ضعیف میں اور موضوع کے درمیان فرق ہے یہ موضوع کہلاتی ہے اس میں سر فہرست علامہ ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات بہت مشہور ہے اگرچہ مولانا کو کچھ دماغی خشکی تھی مرچی زیادہ استعمال کرتے تھے نین کی بھی کمی ہو سکتی ہے چونکہ بہت کسرت سے کام کیا کرتے تھے اس لیے مزاج میں تشدد تھا بعضے لوگوں نے سخت تعبیر کر ڈالی کہ مزاج میں تاثب تھا تشدد اور چیز یہ علامہ ابن الجوزی ان کی کتاب الموضوعات انہوں نے ترمیزی کی بیس روایت کو موضوع کہ دیا بخاری کو بھی نہیں چھوڑا ان کی ایک روایت کو موضوع کہ دیا ابو دعود کی نو روایات پر وضا کا حکم لگا دیا اور ابن ماجہ کا تو انہوں نے اتنی کثیر روایات کو موضوع کہا ابن ماجہ کا پرہانہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے ملہ علی قاری کی کتاب موضوعات الكبیر مکتبہ جامعہ میں ملہ علی قاری کی کتاب موضوعات الصغیر نام کی کتاب بھی ہے جلال سیوتی کی کتاب اللہ علی المسنوع فی الحادیث الموضوع علامہ شوقانی کی کتاب الفوائد المجموع فی الحادیث الموضوع ان کتابوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کیوں لکھی ان حضرات نے ان حضرات نے یہ کتابیں اس لئے لکھی تاکہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو کس بات کی اطلاع ہو کہ یہ روایت موضوع ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے کتابیں لکھی گئی انتباہ کے لئے کتابیں لکھی گئی گفتگو چل رہی تھی مصطلحات فن اور طبقات فن حدیث پر اب واضح کا تذکرہ تھا تو طریقہ وضع کی مناسبت سے تصنیف کے اسلوب کی مناسبت سے بہت سی انواعیں ہو گئی لہذا ایک انوان کتب انواع حدیث کا حضرت الاستاذ نے مشکات میں آٹھ انواعیں بیان کی تھی بخاری میں تفصیل آئی بائیس انواعیں گزری ہم اپنے سبق میں ساٹھ کے قریب انواعیں بیان کرنے کے عادی ہیں اب دیکھئے آپ تک کتنی پہنچتی ہے ممکن ہے دس ہی پہ لپیٹ لیں اور یہ بھی ممکن ہے دامن اور وسی ہو جائے آپ کی طلب پر ہے تو انوان اب ہے کتب انواع حدیث کا تھک گیا ضروریہ سفاری ہو جاؤ نو بجے پہنچ جاؤ کسی کی درستگاہ میں ممکن 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 ممکن